لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوب پہنچنے سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے آپ کی آنکھ دیر میں کھلی اور اس وقت بیدار ہوئے جبکہ سورج ایک نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا اس سے پہلے رات کو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جاک کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھا دینے کا حکم دیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ ہمیں فجر کے وقت بیدار کر دینا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پہ یہ احتمام کیا کہ حضرت بلال اپنی اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا رخ سورج کی طرف کر لیا کہ جیسے صبح کی روشنی نمودار ہوگی آنکھ پر پڑے گی میں فوراً اٹھ جاؤں گا اور جو ہے وہ آزان دے دوں گا اچھا اتفاق سے ان کی آنکھ بھی لگ گئی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سوتے رہ گئے اور حضور کو بیدار نہ کر سکے تو پھر ہوا یہ کہ جس وقت نماز کا وقت نکل گیا اور سورج جو ہے وہ چمکا اور بلند ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھولی تو آپ نے سیدنا بلال سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں فجر کے وقت بیدار کر دینا تو ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت بلال نے رات میں لوگوں سے خود ہی کہا آپ سب لوگ سو جائیں میں جاؤں گا اور صبح سب کو بیدار کر دوں گا چنانچہ سب لوگ سو گئے جب صبح کو خود حضرت بلال بھی سوتے رہ گئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ بلال تم نے جو کہا تھا وہ کیا ہوا حضرت بلال نے عرص کیا جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا میرے پیارے نبی اسی نے مجھے بھی غافل کر دی یعنی جس چیز کا آپ پر غلبہ ہوا یعنی کہ نیند کا اس کا مجھ پر بھی غلبہ ہو گیا پھر آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا شیطان نے بلال کو اسی طرح تھپک کر سلا دیا جس طرح بچے کو تھپک کر سلا دیا جاتا ہے پھر آپ نے بلال کو بلا کر ان کے سونے کا سوا پوچھا تو ان کے سونے کے سلسلے میں جو بات حضور نے حضرت ابو بکر کو بتلائی تھی وہی خود حضرت بلال نے بھی آپ کو بتائی اس پر صدیق اکبر نے حضور سے عرص کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اچھا اس طرح کی گواہی دینا جو ہے اس سے یہ بات نہیں ہے کہ صدیق اکبر نے پہلے گواہی نہیں دی تھی اس گواہی سے مراد یہی ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی ایک ایمان کی تازگی کی دلیل ہوتی ہے یہ ایمان لانے کی دلیل نہیں ہے ایمان تو پہلے ہی لا چکے ہیں صدیق اکبر تو شروع میں سب سے پہلے آزاد مردوں میں ایمان لانے وہلے پہلے شخصی صدیق اکبر ہے یہ تجدید ایمان کی دلیل ہوتی ہے کہ ہاں میرے پاک نبی میں تو اس پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے اس جگہ سے پڑا اٹھا اگر وہاں سے کچھ فاصلے پر قیام فرمایا اور وہاں نماز پڑی اچھا واضح رہے کہ غزوہ خیبر کے علاوہ غزوہ وادی القرآن کے بیان میں بھی اسی طرح کی ایک بات گزر چکی ہے تو پھر علماء کا بعض علماء نے اس کو ایک سے زائد جگہ نقل کیا ہے اس کے بعد باقی دن اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت تیزی کے ساتھ سفر کیا یہاں تک کہ تبوک میں صبح کی تبوک سے واپسی کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو حضرت ابو قطادہ نے روایت کیا کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے آپ اس وقت تبوک سے واپس آ رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا حضور اپنی سواری پر سوار تھے کہ اچانک آپ کو جھٹکا سا لگا اور آپ ایک طرف جھکے یعنی گرنے لگے یعنی آپ کو نیند کا جھوکا آیا میں جلدی سے آپ کے قلیب آیا اور آپ کو سہارا دیا جس سے آپ چونکے آپ نے پوچھا من انتہ کون ہو تم میں نے از کیا میں ابو قطادہ ہوں یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ آپ گرنا جائیں اس لئے میں نے آپ کو سہارا دے دیا آپ نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی اسی طرح تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے رسول کے حفاظت کی ہے آمین ثم آمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آپ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ پھر آپ کو اسی طرح کا جھٹکا لگا اور صحابی کہتے ہیں حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ کو سہارا دیا جس سے آپ بیدار ہو گئے یہ رات کا وقت تھا اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا ابو قطادہ کیا سونے کے لئے ٹھہرنا چاہتے ہو میں نے ارس کیا آپ جو چاہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پیچھے مڑ کر دیکھو میں نے دیکھا تو دو تین آدمی آتے ہوئے آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ میں پکار کر ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں وہ لوگ آگئے تو ہم وہاں آرام کرنے کے لئے رک گئے ایک روایت میں ابو قطادہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ آدھی رات تک چلتے رہے اس وقت میں آپ کے برابر میں تھا کہ اچانک آپ کو غنود گیا گئی اور آپ نے اپنی سواری پر ایک طرف جھکنے لگے میں نے قریب آ کر آپ کو آہستگی سے سہارا دیا تاکہ آپ بیدار نہ ہو جائیں یہاں تک کہ آپ سواری پر سیدھے ہو گئے اس کے بعد آپ چلتے رہے یہاں تک کہ رات آدھی سے زیادہ ہو گئی اس وقت میں پھر سواری سے آپ کو جیسی جھٹکا لگا گرنے لگے تو میں نے آپ کو سہارا دے کر سیدھا کر دیا اس کے بعد پھر آپ چلتے رہے یہاں تک کہ سہر کا آخر وقت ہو گیا اس وقت آپ پھر گرنے لگے اور اس مرتبہ پہلے کے مقابلے میں آپ زیادہ تیزی کے ساتھ جھٹنے لگے یہاں تک کہ گرنے کے قریب ہو گئے میں نے پھر قریب پہنچ کر آپ کو سہارا دیا تو آپ نے بیدار ہو کر سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کہ من انتہ کون ہو تم میں نے ارس کیا ابو قطادہ آپ نے پوچھا تم کب سے میرے ساتھ ساتھ ہو میں نے ارس کیا میں تو رات سے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح بچائے جس طرح تم نے اس کے نبی کو بچایا ہے حضور کی واپسی کے بیان میں آیا ہے لیکن اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک سے زائد مرتبہ آیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ کا ہو اور کسی راوی کو یہ غلطی ہو گئی ہو کہ یہ ایک سے زائد دفعہ کا ہو بارحال غرض اس کے بعد اللہ کے رسول نے ابو قطادہ سے فرمایا کیا لشکر میں کے کچھ لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے ارس کیا کہ ایک سوار تو آ رہا ہے پھر کچھ ہی دیر میں میں نے کہا کہ یہ دوسرا سوار بھی آ رہا ہے آخر وہ لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے اور اسی طرح ہماری تعداد ساتھ ہو گئی ایک روایت میں اسی طرح رسول اللہ کے پاس پانچ آدمی پہنچ گئے اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں پانچ لوگ آئے دو لوگ تو یہ تھے ابو قطادہ اور اللہ کے رسول تو ٹوٹل ساتھ ہو گئے ایک روایت میں آیا کہ ہم ساتھ لوگ تھے تو بات تو ایک ہی ہوگی تو اب رسول اللہ راستے سے ایک طرف ہٹ آئے اور آپ نے سونے کے لیے لیٹے ہوئے فرمایا کہ ہمیں نماز کے وقت جگہ دینا صبح کو سب سے پہلے خود اللہ کے رسول اٹھے اور اس وقت آپ کی کمر پر دھوپ پڑ رہی تھی اسی وقت ہم سب بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اس وقت آپ نے فرمایا سواریوں پر سوار ہو جاؤ چنانچہ ہم سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ سورج خاصا بلند ہو گیا آخر آپ نے ایک جگہ رکھ کر پانی کا لوٹا منگایا جو میرے ساتھ تھا اور جس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اس میں سے وضو کی تو برتن میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ایک روایت میں ہے کہ اس میں ایک گھونٹ پانی باقی رہ گیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قطادہ سے فرمایا ابو قطادہ اس پانی کو ہمارے لیے احتیاط سے رکھنا ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو قطادہ اس پانی کو محفوظ رکھنا کیونکہ اس سے کچھ خاص بات ظاہر ہوگی ایک روایت میں ابو قطادہ کہتے ہیں کہ صبح کو دھوب کی گرمی سے ہی ہماری آنکھ کھلی ہم نے اٹھتے ہی کہا کہ اِنَّا دِلَّا ہماری تو صبح کی نمازی قضا ہو گئی حضور نے فرمایا ہم بھی شیطان کو نماز پڑھ کر اس طرح غیز اور غصہ دلائیں گے جس طرح اس نے ہماری نماز قضا کر کے ہمیں غیز و غصہ دلائے ہیں پھر اللہ کے رسول نے اس برتن کے پانی سے وضو فرمایا جو وضو کیلئے استعمال کیا جاتا ہے وضو کے بعد آپ نے اس پہ پانی بچایا اور فرمایا کہ ابو قطادہ برتن میں جو کچھ ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا اور جو کچھ مشکیزے میں ہے اسے بھی محفوظ رکھنا کیونکہ ان چیزوں کی ایک خاص شان ہے اور ان سے کچھ خاص باتیں ظاہر ہوں گی پھر سورج تروح ہونے کے بعد حضور نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کو حضرت عمر نے تکبیر کہہ کر جگایا تھا اس روایت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب نے اسی جگہ نماز پڑھی وہاں سے کسی دوسری جگہ نہیں منتقل ہوئے ایک روایت کے مطابق حضور نے صحابہ سے اس وقت فرمایا کہ اس جگہ سے منتقل ہو جاؤ جہاں تم اس غفلت میں مبتلا ہوئے اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ اس جگہ سے کوچ کرو کیونکہ اس پڑھاؤ میں ہمارے پاس شیطان بھی تھا تو بہرحال یہ تمام روایتیں جو ہیں مختلف معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ ساری ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت اور حضرت بلال والی روایت وہ اسی واقعے کی کچھ کڑیاں ہوں اور حضرت ابو قطادہ والی روایت ابو قطادہ والی ہو کہ بھئی حضرت ابو قطادہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں اور ساری رات حضور سفر کرتے رہے پھر حضور پہ نین کا غلوہ رہا جب سہر کے قریب پہنچے تو حضور نے جو ہے وہ سونے کا احتمام کیا حضرت بلال سے کہا کہ بھئی بلال خیال رکھنا بلال نے سب سے کہا کہ بھئی سارے لوگ سو جاؤ میں اس بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں وہ اونٹ سے پیٹھ لگائے سورج کی طرف بیٹھ گئے سورج کی ڈائریکشن میں اور وہاں سے پھر جب سورج نکلا تو پھر حضور کی ہی آگ کھلی اور ہو سکتا ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آگ کھلی ہو اور ان کو خبر نہ ہوئی ہو کہ حضور بھی جاک چکے ہیں دنہوں نے آکے تکبیر کہی یہ حضور اٹھ جائے اور حضور تو اٹھ چکے تھے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لائے ہو اور پھر حضور نے حضرت ابو بکر سے وہ بات کہی ہو جو پچھلی روایت میں گزری ہے پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس ہی بیٹھے ہو اور پھر حضرت بلال کو بلوایا گیا اور حضرت بلال نے بھی وہی بات کہی تو یہ رات کا سفر اور صبح کی بات تو تمام روایتیں اگر یکچہ کی جائیں تو کوئی اس میں اختلاف نہیں رہتا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو صحابی جس حال سے گزرا ہو وہ اپنی روایت بیان کرتا ہے اچھا بخاری شریف میں عمران ابن حسین سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم لوگ برابر چل رہے تھے کہ اخیر رات میں ہم سب سو گئے جو ایک مسافر کے لیے سب سے زیادہ راحت کی اور خوش آئین چیز ہے پھر ہم لوگ سورج اور دھوب کی تمازت سے ہی بیدار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص آپ کو بیدار نہیں کیا کرتا تھا بلکہ آپ کے خود ہی بیدار ہونے کا انتظار کیا جاتا تھا کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس نیند میں آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے کہیں وہی کا سلسلہ نہ ہو جو ٹوٹ جائے جیسا کہ غزوہ بنی مصطلق میں ہم نے دیکھا اس موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیدار ہوئے انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی صبح کی نمازی فوت ہو گئی ہے تو انہوں نے نہایت بلند آواز تے تکبیر کہی اس کے بعد برابر اپنی آواز بلند کر کے تکبیر کہتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ بیدار ہو گئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے صحابہ کو نئی خبر تھی ایک کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے مطابق سورج کی نکلنے پر حضور ہی سب سے پہلے بیدار ہوئے اور کیونکہ ہر ایک کو تو نہیں پتا نا خیمے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کہ نہیں ہوئے حضرت عمر تو باہر تکبیر کہہ رہے اور حضور جب خیمے سے نکلے تو بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضور حضرت عمر کی تکبیر پر بیدار ہوئے ہیں اچھا ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر بیدار ہوئے یعنی کہ صحابہ میں ہوتا ہے کبھی راوی کہنے کا مقصد ہوتا ہے راوی ایک روایت بیان کرتا ہے پھر علماء اور محدثین اس پر تحقیق کرتے ہیں ہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے بیدار ہوئے یا تو یہ اس راوی نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہ بیدار ہوئے یا صحابہ میں سب سے پہلے وہ بیدار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں مستثنہ ہے حضور کو انہوں نے شمار نہیں کیا صحابہ اکرام میں سب سے پہلے بیدار ہوئے بہرحال انہوں نے اٹھتے مسلسل سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کی آواز سے حضرت عمر جا گئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی جو آواز تھی وہ حضرت ابو بکر کے آواز سے بہت زیادہ بلند تھی حضرت عمر کی آواز بہت انچی تھی اس لئے انہوں نے اس کے بعد تذبیع و تکبیر کہنی شروع کی اور یہاں تک کہ لوگوں پر یوں آیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی تکبیر پر بیدار ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا گئے تو لوگوں نے آپ سے اپنی غفلت اور صبح کی نماز فوت ہو جانے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کوئی مزائقہ نہیں یہاں سے کوچ کرو لوگوں نے کوچ کی اور تھوڑی ہی دور چلے اب چونکہ تھوڑی ہی دور چلے تو اس لئے باز نے کہا کہ وہ تھوڑا سا جو دور چلنا تھا وہ نہ چلنے کے برابر تھا اس لئے باز نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی کوچ نہیں کیا کوچ نہیں کیا سے مراد یہ ہوتا ہے جس طرح کی طویل مسافت کرتے ہیں کوچ کرنے کے لئے ایک پڑاؤ سے دوسری پڑاؤ جا رہے ہیں تو کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے ایسا کوچ نہیں کیا تو وہ کوچ کرنا نہ کرنا برابر تھا تھوڑا ہی دور چلے یعنی پرابلی پندرہ بیس منٹ چلے ہوں گے تھوڑی سی جگہ سے ہٹ گئے سب جہاں پہ ان کو غفلت ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وضو کے لئے پانی منگایا نماز کا اعلان کیا گیا پھر اور آپ نے نماز پڑھائی ان روایت سے جیسا کہ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیداریوں کے یہ دونوں واقعات غزبہ تبوکھی میں پیش آئے لیکن جس جس راوی نے جو جو بات دیکھی اس نے وہ بیان کر دی تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے علماء جب احادیث بیان کرتے ہیں تو ہمارا کام یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ ہم تمام روایتوں کو جمع کر کے ان میں پھر مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے یہ مختلف جز ہیں ایک ہی واقعات کے کتاب دلائل النبوہ میں ایک صحابی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ چکے اور سوار ہو کر روانہ ہو گئے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگے کہ نماز کے معاملے میں ہم سے جو کوتا ہی ہوئی ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا اب آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی فکر دیکھیں وہ کہتے ہیں نماز تو قضا ہوئی ہم نے پڑھ بھی لی اور اللہ کے رسول کی امامت میں پڑی لیکن پتا نہیں اس کا کفارہ بھی شاید کوئی دینا پڑے کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہم مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ہم نمازیں ایسی قضا کر دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم اس کو خیال بھی نہیں کرتے اور صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ پتا نہیں اس پہ کوئی کفارہ لگے گا کوئی ٹیکسیشن ہوگی اچھا اللہ عز و جل کی طرف سے حضور نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ مجھ سے چھپا کر یہ کیسی سرکوشیاں کر رہے ہو ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ نماز کے بارے میں ہم سے جو کوتا ہی ہو گئی ہے ہم تو اس کے متعلق بہت پریشان ہیں آپ نے فرمایا جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تمہارے لیے مجھ میں بہترین عصوہ اور طریقہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جو قضا کی اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی قضا کی جائے گی تو وہ لوگ جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ بھئی نماز تو اپنے وقت پر ادا ہوتی ایسے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ہم بس یہی کہتے ہیں نہ ہم کسی سے ذاتی اختلاف رکھتے ہیں نہ ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کے ساتھ ہدایت کا معاملہ کرے کہ وہ اس بات سے منکر ہیں کہ قضا نماز ہی نہیں ہوتی ہیں ایسے لوگ میں پرسلی ملا ہوں ایسے لوگوں سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب میں پہلی دفعہ ملا میں سمجھا شاید یہ ایک ایک شخص کی رائے ہوگی لیکن پھر میں کئی ایسے لوگوں سے ملا پھر میں نے بعض جماعتوں کے بڑوں سے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ اللہ ہدایت دے اب آپ سمجھا سکتے ہیں کسی کو بتا سکتے ہیں لیکن کوئی اپنی تعویل اپنی مرضی سے کرے تو کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت قرآن کہتا ہے معیل ہے تو بس جب نماز قضا ہو گئی تو بس ختم ہو گئی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی بس نماز اگر نکل گئی تو نکل گئی اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے اور بہت عالی اور عرفہ درجات کی حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے اس نماز کو قضا کی اگر دیکھیں نا یہ اللہ کی طرف سے بڑا ہم پہ کرم ہے رحمت ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز قضا نہ ہوتی تو امت پہ قضائے نماز کا مسئلہ نہ کھتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں دیکھیں نا اس لیے حضور نے کیا کہا صحابہ تھے جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تمہارے لیے تو مجھ میں بہترین اسوار طریقہ ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا نماز قضا ہو گئی نماز کا وقت گزر گیا تو اس کی قضا پڑھ لی نا اگر حضور قضا نہ پڑھتے تو ہم پر یہ بات نہ کھلتی اور ہم اس بات سے کبھی آشنا نہ ہوتے کہ نماز کی قضا بھی کی جاتی ہے تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز کی قضا ہوتی ہے اور نماز کی قضا بھی ادا کرنی چاہیے اور قضا ادا کرنی ہوگی جہاں تک قضا عمری کا تعلق ہے تو اس پہ بھی علماء کرام نے رائے قائم کیے کہ قضا عمری کا کیا طریقہ ہے اور قضا عمری کیسے ادا کی جاتی ہے تو اب کچھ لوگ منکرین قضا عمری ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے حق مر ہیں یہ زیادہ تر متاخرین جو آج کل کے لوگ ہیں نا پچھلے سو دیر سو سال میں پیدا ہوئی ہیں کچھ جماعتیں انہوں نے نئے مسئلے گھڑ لیے ہیں کہ جی قضا عمری شمری کوئی نہیں ہوتی بس قضا ہو گئی بس اللہ سے معافی مانگو تو اب انسان جو ہے وہ قضا عمری اگر ہے تو اس کا ارادہ کرے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہے اور اس دوران میں اگر اللہ عزوجل نے اس آدمی کو اپنے پاس بلا لیا تو اللہ عزوجل جانتے ہیں اس میں نیت تو کی تھی نہ اٹھانے کی اور وہ محنت بھی کر رہا تھا اب وہ جتنی لوٹا سکا اللہ آگے ساری قبول کرنے والے ہیں لیکن کوئی بلکل ماملہ اس صفحہ چٹ تو پھر اس کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جو لوگ کفر کی حالت میں تھے اور وہ مسلمان ہوئے تو ان پر ان زمانے کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ تو کفر پر تھے قضا عمری تو اس شخص پر ہے جو مسلمان تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا اب اس کو وہ نمازیں لوٹانی ہوں گی جو اس نے نمازیں قضا کی ہیں تو بہرحال نماز جو ہے اس کا قضا ادا کرنا یا اس حدیث سے ثابت ہے کہ نماز اگر مس ہو جائے تو اس کی قضا کرنی ہوگی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی قضا کی ہے تو بات ختم ہو گئی اچھا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے مجھ میں بہترین اسوار طریقہ ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر فرمایا سو جانے کی وجہ سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوتی کوتا ہی اس شخص کی ہوئی ہے جو نماز ہی نہ پڑھے یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے یعنی اگر کوئی آدمی سوتا رہ جائے اور اس سے نماز نکل جائے تو اس نے جان بوچ کر نماز نہیں چھوڑی تو اس پر وہ گناہ نہیں ہے کہ جو آدمی نماز کے وقت جاکتا ہو اور نماز نہ پڑے اس پر زیادہ بڑی پکڑ ہے اس پر بڑی پکڑ ہے اور یہ شخص تو اس کے اوپر تو کوئی اب یہ ایک آدمی ہے آپریشن ہوا اس کا اس کو انجیکشن دیے جاتے ہیں سولانے کے اب وہ بیچارہ تو اس پر اختیار ہی نہیں رکھتا کہ اٹھ کے نماز پڑے یا آپریشن جتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کے ٹائم نکل جاتے ہیں اچھا ہم جن علاقوں میں تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں تو ان تھنڈے علاقوں میں کیا ہوتا ہے ساڑھے گیارہ بجے زہر ہوتی ہے سوا دو بجے اثر ہو جاتی ہے اور سوا چار بجے مغرب ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے چار پانچ گھنٹے میں تین نمازیں ہو جاتی ہیں ساڑھے چار پانچ گھنٹے میں تین نمازیں ہو جاتی ہیں آپ کی اور چھے بجے عشاء ہو جاتی ہے رات میں اور جو ہے صبح فجر جو ہے وہ بھی کافی لیٹ ہوتی ہے سات ساڑھے سات بجے تو اس لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو گیارہ گھنٹے میں پانچ نمازیں ہو جاتی ہیں آپ کی تو اب ان علاقوں میں اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن پیش آ جائے کسی کو تو اب وہ غفلت اس کی گناہ نہیں شمار کیا جائے گا کیونکہ وہ تو لا اختیاری تھا اس کا اختیار کوئی نہیں تھا اس پر تو اسی لیے ایسے شخص کو چاہیے اگر نین کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ اگر وہ ایسی چیز ہو گئی کہ اس میں اختیار نہیں تھا اس کو کہ بے ہوش ہو گیا یا بیمار اتنا شدید تھا کہ اس پر بے ہوشی کا غلبہ آ گیا یہ آپریشن میں ہے یہ آپریشن کے بعد دباؤں کے اثر میں ہے ہوش نہیں ہے نا اس کو یہ تو ہوش والوں کے اوپر ہے کہ تم نے یہ ہے کہ جب اسے ہوش آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی نمازیں اسی سیکوئنس میں لوٹائے جس سیکوئنس میں اس کی میس ہوئی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ارشاد ہے کہ سو جانے کی وجہ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی کوتاہی اس شخص کی ہوئی ہے جو نماز ہی نہ پڑے یہاں تک کے اگلی نماز کا وقت آ جائے نماز ہی نہ پڑے اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اب صبح کی نماز تمہاری قضا ہو گئی اب تم وہ قضائی نہ کرو حالانکہ تم اب پڑ سکتے ہو اور تم بیٹھے یار زہر کے وقت پڑ لیں نا یہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یار ہم یہ جو غلطی کرتے ہیں یہ زہر کے وقت پڑ لیں گے نہیں اب تم اٹھے ہو تو فوراں اٹھتے فوراں صبح فجر کی نماز ادا کرو اور اس کے بعد زہر تک کا انتظار نہ کرو تو یہ جو ہے یہ بھی ایک اس سے بھی بچنا چاہیے کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے جب نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کو فوراں ادا نہیں کرتے بلکہ وہ اگلی نماز کا ویٹ کرتے ہیں کہ اگلی نماز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے یہ بھی غلط بات ہوتی ہے تو کتاب فتح الباری میں ہے کہ سفر کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ کون سا سفر تھا جس میں یہ واقعہ پیش آیا تو چنانچہ امام مسلم نے تو یہی کہا ہے کہ خیبر سے واپسی کے بعد جو اس واقعے کے قریب ترین جو بات ہے وہ امام مسلم یوں ہی لاتے ہیں ابی دعوت میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خدیبیہ سے چلے اور ایک جگہ آپ نے بڑاؤ کیا اور فرمایا کہ صدق جگانے کے لئے کون جاگے تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں تو ایوں حضرت امام ابی دعوت اس حدیث کو خدیبیہ کے ذمین میں لاتے ہیں امام مسلم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خیبر سے واپسی کی بات ہے اچھا ادھر مسننف عبد الرزاق مسننف عبد الرزاق یہ امام بخاری کے اسادزہ کرام میں آپ سمجھ لیں ان کا زمانہ اتنا قدیم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تبوک ہی کے راستے میں پیش آئے تو اب دیکھیں نا امام مسلم کی رائے خیبر کی ہے اور امام ابی دعوت کی رائے خدیبیہ کی ہے اور ادھر مسننف عبد الرزاق کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ واقعہ تبوک ہی میں پیش آیا اچھا ادھر ہم نے بخاری شریف کی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ بخاری شریف میں اس واقعے کی کیا کڑیاں آتی ہیں تو یہ واقعہ تو ثابت ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور حضور نے نماز بھی قضاء ادا کی ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں امام مسلم بھی اس روایت کو لاتے ہیں ابی دعوت بھی لاتے ہیں مسننف عبد الرزاق بھی لاتے ہیں امام بخاری بھی لاتے ہیں سب لاتے ہیں اس روایت کو اس کا ہونا کب ہے اس میں اختلاف ہے تو یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں اس لئے ہم نے آخر تک بھی ویٹ کیا کہ تمام احادیثیں جو ہیں وہ ساری کے ساری جو ہیں اس بات میں صادر آ جائے تو ایسے مقام پر بیان کیا جائے اچھا علامہ اسیلی جو ہیں اچھا عبد الرزاق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تبوک کے راستے پیش آیا اچھا اور اس بات میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آیا صبح کے وقت سوتے رہ جانے کا یہ واقعہ ایک ہی دفعہ پیش آئے یا ایک سے زائد یہ بھی اختلاف ہے کہ کیا ایک ہی دفعہ قضاء ہوئی یا ایک سے زائد دفعہ قضاء ہوئی اچھا علامہ اسیلی نے اس پر یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ کا ہے مگر قاضی ایاز نے اسیلی کے برخلاف یہ کہا ہے کہ حضرت ابو قطادہ والا واقعہ حضرت عمران ابن حسین کے واقعے سے علیدہ اور دوسرا ہے اور جو بات ان واقعات کو مختلف ظاہر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ واقعات پیش آنے کی جگہیں علیدہ علیدہ ہیں تو ادھر علماء کا اختلاف ہے اچھا کتاب طبرانی میں جو واقعہ ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ عمران ابن حسین کا واقعہ بیان ہوا البات البتہ اس واقعے میں صبح کو جگانے والے دو مخبر ہیں جو کہتے ہیں میں دھوب کی تپش سے بیتار ہوا اور فوراں باقی لوگوں کے پاس پہنچا اور انہیں جگایا پھر خود جاگ جانے والوں نے ایک دوسرے کو جگانا شروع کیا یہاں تک کہ اسی میں اللہ کے رسول کی بیان کھل گئی تو اب یہی ہے کہ یہ راویوں کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اتنا بڑا جبلشکر ہوتا ہے تو اس کے کئی راوی ہوتے ہیں کئی لوگ ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں اچھا پھر کتاب امتعہ کے حوالے سے یہ بھی گزرا ہے کہ عطا بن یسار کے بیان کے مطابق یہ واقعہ غزبہ تبوک کا ہے لیکن یہ بات جو ہے واللہ علم بالصواب کہ ان میں سے سل بالکل ٹھیک بات کون سی ہے کہ یہ واقعہ اگزیکلی کون پیش آیا زیادہ تر علماء جو ہم نے تحقیق کی ہے انہوں نے اس واقعے کو تبوک ہی کے زمن میں نقل کیا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سو جانے کے اس واقعے سے اس حدیث کے متعلق کوئی شبہ بھی بعض لوگوں کے اگر ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ذرا دور کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں بی بی آئیشہ اس کی راویہ ہے کہ ہم پیغمبروں کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے کہ ہمارے دل تو اللہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہے کہ حضرت آئیشہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں قلب نہیں سوتا تو اس شبے کے کئی جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ دراصل قلب ان محسوسات کا اثر تو قبول کر لیتا ہے جو خود اسی سے متعلق ہوں جیسے حادثہ اور تکلیف لیکن ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا جو آنکھ سے متعلق ہوں جیسے سورج کا دیکھنا یا طلوع فجر کا دیکھنا ان انقلابات کو آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے قلب محسوس نہیں کرتا لہٰذا قلب کے جاگنے کے باوجود سورج نکلنے اور فجر طلوع ہونے کا احساس نہیں ہوا کیونکہ آنکھیں تو سو رہی تھیں انبیاء کے قلب جاگتے رہتے ہیں ان قلب پہ غفلت نہیں آتی ہمارے قلبوں پہ تو غفلت آتی ہے ہم جب سوتے ہیں تو ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں انبیاء اکرام کے قلب اس وقت بھی اٹھے رہتے ہیں اور ان پر وحی بھی آتی ہیں اور ان کا تعلق اپنے رب سے بالکل جڑا رہتا ہے ایسا اسی شبہ کے دوسرے جوابات میں سے ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے نیندیں دو قسم کی تھی کہ ایک وہ نیند جس میں آپ کی آنکھیں اور قلب دونوں سوتے تھے دوسرے وہ جس میں صرف آپ کی آنکھ سوتی تھی اور قلب بیدار رہتا تھا لیکن زیادہ تر آپ پر یہ دوسری قسم کی نیند ہی تاری ہوتی تھی کہ جس میں آنکھیں ہی سوتی تھی اور قلب بیدار رہتا تھا تو بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے اور اس بارے میں دوسرے انبیاء بھی آپ ہی کی طرح تھے جنان جی حضور کا جو یہ ارشاد ہے کہ ہم پیغمبروں کی آنکھیں سوتی ہیں قلب بیدار ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اکثر حالتوں میں ہماری نیند کی یہی کیفیت ہوتی ہے دوسرا یہ کہ آن حضرت جس وقت وضو کی حالت میں سوتے تھے تو ہمیشہ آپ کی نیند بھی دوسری قسم کی نیند ہی ہوتی تھی اس کی بنیاد علماء کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ کی وضو سونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تھا جیسا کہ ہر امتی کا سونے کی وجہ سے یا نیند لینے کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر بغیر اپنا وضو لوٹائے دوبارہ نماز پڑھ لیتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دیکھیں ہم جب سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ری خارج ہو گئی یا کیا ہو گیا جس کے وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ گیا لیکن کیونکہ انبیاء اکرام اس کیفیت سے نہیں ہوتے ان کو خبر ہوتی ہے کہ وہ اب کس کیفیت میں ہے ان کا بدن تو اس لیے وہ اپنے وضو کو دوبارہ نہیں لوٹاتے صرف نیند کی وجہ سے دوبارہ نہیں لوٹاتے ہاں اگر انہیں جو ہے بولو براز وغیرہ یعنی واش روم وغیرہ استعمال کرنے کی حاجت پیش آئے تو پھر وہ جو ہے اس کو دوبارہ لوٹاتے ہیں تو خیر بہرحال اس کو سامنے رکھنا چاہیے اسی کو میں نے اپنے ایک مسئلے میں بھی بیان کیا تھا ابھی میرے خیال سے ریلیس کیا ہے وہ مسئلہ بھی جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نین اور باقی لوگوں کی نین کیونکہ ایک صحابہ آئے تھے بخاری شریف پڑھ کر کہ وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں لوٹاتے ہیں حضور کی تو ہر چیز ہم پر ایسی ہے جیسا کہ سنت رسول ہے تو جب حضور نہیں لوٹاتے تھے سونے کے بعد تو ہم کیوں لوٹ آئیں گے میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں ایک حدیث پڑھ کے آگئے ہو دوسری بھی تو بڑھو نہ دوسری بھی تو بڑھو کہ حضور کہتے ہیں کہ ہمارے تو دل نہیں سوتے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تمہارا تو دل بھی سو جاتا ہے تمہیں تو خبر ہی نہیں ہوتی پھر وہ کچھ صحابہ اکرام کی روایات لے آئے کہ صحابہ اکرام بھی جو اونگ لے لیتے تھے تو میں نے کہا ہاں اونگ لے لیتے تھے تو اس میں دیکھیں نا امام ابو حنیفہ کا فتوہ موجود ہے اگر تم نے ٹیک نہیں لگایا اور صرف جھپکی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں وضو نہ لوٹاؤ لیکن اگر تم ٹیک لگا چکے ہو اور تمہاری نیند ذرا گہری ہو گئی ہے تو وضو کو لوٹاؤ کیونکہ اب تم اپنی دماغی حالت کھو چکے ہو لیکن وہ کہے لیکن امام شافعی تو فنا بات کرتے ہیں ہاں امام شافعی جو صحابہ اکرام کی رائے لے کر آتے ہیں ٹیک لگا کر بھی سو جاتے تھے تو ان کی نیند وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی جس میں وہ غفلت کریں میں کہا دیکھیں ہر ایک کی الگ کیفیت ہوتی ہے بعض صحابہ اکرام کی نیند زیادہ گہری تھی بعض کی صحابہ اکرام کی نیند کم گہری تھی کیسے ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیند اتنی کچھی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی نیند بھی لے لینا تو اس میں وہ شعوراں جاکتے ہوتے ہیں انہیں آوازیں بھی پڑھتی ہیں وہ سنتے بھی ہیں بعد میں آپ ان سے کلام کریں تو وہ کہتے ہیں ہاں تم لوگ یہ بات کر رہے تھے ہم کہتے ہیں جی آپ تو سو رہتے ہیں کہا نہیں نہیں لیکن میں نے سنا ہے تو ہر ایک کی نیند کی الگ کیفیت ہوتی ہے تو بعض چیزوں کو بعض پر محمول کر کے چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ آئمہ اکرام کو اتباہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی تحقیق ہوتی ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے وہ قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے مسئلوں کا استنبات کرتے ہیں تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حالتوں میں ایسی ہی نیند فرماتے تھے اور نیند آپ کے وضوح کو نہیں ٹوٹتی تھی جہاں تک حضور کا جو ارشاد متعلق ہے اس یہ جو ارشاد پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں اس میں بھی شبہ ہے کہ آپ اس ارشاد میں نیند کی جگہ آنکھوں کو قرار دیا ہے جبکہ آنکھ دراصل اونگ اور غنودگی کی ہے خمار کی جگہ سر اور نیند کی جگہ یعنی مرکز قلب ہے علامہ سیوتی کہتے ہیں کہ نیند کا مرکز آنکھ کے بجائے قلب کو قرار دینے سے حضور کے اس ارشاد پر کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب نہیں سوتا کیونکہ یہ بات ایسی ہے جیسے ہم شکل چیزوں کے متعلق کہہ دی جاتی ہے اور اس میں کسی بحث کی ضرورت تو ہے نہیں لیکن علامہ سہیلی وغیرہ نے اس زمن میں کافی بحث کی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے کوچ کرو کیونکہ اس پڑاؤ میں ہمارے ساتھ شیطان بھی تھا ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ یہاں سے کوچ کرو کیونکہ اس وادی میں شیطان ہے یعنی شبہ پیدا ہونے سے وراد میرا یہ کہنے کا مقصد ہے علماء اس طرح کی بات جب کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شبہ پیدا ہوتا ہے معاذ اللہ اسے یہ نہیں ہمارا مقصد ہوتا یعنی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر علماء اس کرام ان سوالوں کی گتھیوں کو سلجاتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے حضور پر شیطان کے تسلط کا تقاضی تو کوئی ہے نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم ہے جیسا ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے امام مرسلین ہے اور خاتم الانبیاء ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا غلبہ نہیں ہے معاذ اللہ نہ انہوں نے شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلائے رکھا حضور کی آپ نے حدیث میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان نے تھپکی دے کر سلائے رکھا یہ الفاظ ہیں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی اس بات کا یوں اثر نہیں لے اور نہ ہی لے سکتا ہے کہ حضور پر معاذ اللہ شیطان اپنا کوئی بھی اثر ڈال سکتا ہے کہ یہ جو نماز کے وقت سوتے رہ جانے کا جو سبب شیطان کا وجود تھا تو اس اشکال کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اگر شیطان کا غلبہ اور تسلط کو مان بھی لیا جائے تو یہ اس شخص پر ہوگا جو نماز کے وقت جاگنے کا ذمہ داری تھا اور وہ حضرت بلال تھے کیونکہ اور کسی شخص نے ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی تو اس لئے حضور نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ جس نے ذمہ داری اٹھائی باقی لوگ تو اس کی ذمہ داری پر تھے اور اسے شیطان نے بہلا دیا اسے شیطان نے سلا دیا تو اس لئے جو ہے معاذ اللہ معاذ اللہ ایک سے دوسری حدیثوں کو بعض لوگ جہالت میں ٹکرا کر پھر گمراہ ہوتے ہیں اور علماء سے رجوع نہیں کرتے اس لئے ان حدیثوں کے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور اتنی ڈیٹیل میں میں جا رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں پھر دوسری حدیث پڑھتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ پرویزی گمراہ ہو گیا اس نے ایک الگ اہل قرآن نکال دیا کہ جو حدیث ہی کو نہیں مانتے معاذ اللہ کیونکہ اپنی کم فہمی کے وجہ سے حدیث سمجھے نہیں اور چونکہ حدیث سمجھے نہیں اس لئے وہ بالکل حدیث کے منکر ہو گئے منکرین حدیث ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں دیکھیں نام کیسے رکھتے ہیں ہم قرآن کے حدیث قرآن تو ہم سارے ہیں لیکن بدبختوں تم تو حدیث نہیں مانتے اور اس نے وہ کتاب دی لگے لکھی ہے جو میں نے پڑھی بھی ہے کہ سارے مسئلے جو ہے اس نے قرآن سے ثابت کیے ہیں اور اس میں معاذ اللہ معاذ اللہ اتنی کوتہیاں ہیں اتنی کوتہیاں ہیں ان کتابوں میں کہ اللہ ہدایت دے اب کیا کریں ہم سمجھانا ہمارا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اس لیے میں نے تدوین حدیث پر کام کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو جو اس قسم کے شبہات نوجوان نسل میں اور عام لوگوں میں پھیلاتے ہیں ان کو جواب مل سکے اس لیے تدوین حدیث کے سلسلے میں میں نے چند دروس کیے تھے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تو عام آدمی کو حدیث کے بارے میں پتا چلے اور حدیث کے مقامات حدیث کی کتابوں کے نام اس کے پیچھے ریزنز اور حدیث کے اوپر محنت اور پھر اس کے بعد تو اس واقعے کا یہاں پہ اس لیے ہم نے ڈیٹیل میں ذکر کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں سیرت النبی میں اور جو واقعات غزوہ تبوک کے زمن میں پیش آئے ان کو ہم انٹیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ